آخر کیوں آئین ایس بگراند کو انڈیا کا خاص ایئرکرف کیریئر مانا جاتا ہے کیا سچ میں انڈیا کا دوسرا ایئرکرف کیریئر انڈیا نیوی میں سامل ہونے کے بعد چائنا اور پاکستان کا رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں اور کیسے بنایا ہمارے دیس انڈیا نے اس آئین ایس بگراند کو ہمارے دیس میں ہی انہی ساری سوالوں پر اوپر آجم چرچہ کرنے والے ہیں آئین ایس بگراند کو خاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ آئین ایس بگراند میں جس طرح کی سامان لگایا گیا ہے جیسے کی ایئر ڈیفینس سسٹم یا ریڈار اور بڑی بڑی مسینیں اس طرح کی جس بھی چیزوں سے اس ایئرکرف کیریئر کو بنایا گیا ہے ان ساری چیزوں میں سے 75% چیزیں ہمارے دیس کا ہی ہے یعنی 75% چیزیں جو سامان اس ایئرکرف کیریئر کو بنانے کے لیے لگا ہے وہ ساری سامان ہمارے انڈیا کے فیکٹری میں ہی منیفیکچر کیا گیا ہے اور اس چیز میں لگایا گیا ہے اور اس آئین ایس بگراند ایئرکرف کیریئر کو ہمارے انڈیا میں کوچی سی پی آٹ میں بنایا گیا ہے تو اس لیے اس آئین ایس بگراند ایئرکرف کیریئر کو انڈی جینیس کہا جاتا ہے اور اب بھارت بھی ان ساری دیسوں کے لیشن میں سامل ہو چکا ہے جو اپنے ہی دیس میں ایئرکرف کیریئر بناتا ہے اور ابھی اس طرح کے دو ایئرکرف کیریئر موجود ہیں ہمارے دیس کے پاس اور آئین ایس بکراند کے اندر انڈیا نیوی کے لیے ساری فیسلیٹیز بھی ہے جیسے کہ ہسپیٹل جیم پلیگراؤن کھانے پینے کی سامان وہ بھی چھے مہینے تک سٹوک یعنی یہ ایئرکرف کیریئر اگر ایک بار سمدری میں چلنا شروع کیا تو یہ بینہ کنارے میں آکے کچھ بھی سامان لیے ہوئے چھے مہینے تک رہ سکتا ہے انہی خاصیاتوں کی وجہ سے اب اسے ایک چلتا پھرتا سہر بھی کہہ سکتا ہے یا پھر ایک چلتا پھرتا ملٹری ایئر بیس بھی کہہ سکتے ہو آئین ایس بکراند ٹوٹل اپنے اوپر تیس ایئرکرف کو لے کے چلتا ہے اور اس کی لمبائی ہے آٹھ سو سانٹھ فٹ اور اوچھائی ہے چوراسی فٹ اور ٹوٹل ایریا کی اگر بات کی جائے تو وہ ہے ٹو پوائنٹ فائیب ایکر یعنی ڈھائی ایکر جمین جتنا بڑا ہے یہ ایئر ایئرکرف کیریئر اور اس ایئرکرف کیریئر میں سترہ سو نیوی افیسرز رہتے ہیں اور باون کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے یہ ایئرکرف کیریئر اور اس ایئرکرف کیریئر کی وجہ نے 45,000 ٹن یعنی 45,000 ٹن یا آئین ایئرکرف کیریئر اتنا بڑا ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس ایئرکرف کیریئر کو سرویسنگ کے لیے لائے جاتا ہے تو تب چھے مہینے کا وقت لگتا ہے خلی سرویسنگ کرنے کے ل مل کر لیا گیا ہے اور تیسرے ایئرکرف کیریئر کو بنانے کے بعد چل رہی ہے ابھی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری دیس کو تیسرے ایئرکرف کیریئر کی جرولت ہے کہ نئی کومن سیکسن میں بتانا جرول اور رہی بات آئین ایس بکرن کو بنانے کے لیے کتنا خرچہ آیا ہے آئین ایس بکرن کو بنانے کے لیے بہت خرچہ آیا ہے جو کی ہے 20,000 کروڑ جو کی بہت ساری پیسے ہیں جیسے کہ آپ نے پلیئرز مووی میں دیکھا ہے کہ 10,000 کروڑ کا سو اور اس ایئرکرف کیریئر کو بنانے کے لیے لگا ہے 20,000 کروڑ یعنی دو ٹرک بھر کے جتنا سونے کا قیمت ہوتا ہے اس نائی کیمت لگا ہے اس ایئرکرف کیریئر کو بنانے کے لیے اور ایسے بھی ہمارے دیس میں سونے کی کہا کمی ہے پورے دنیا کے گیارہ پیسے دیس سونا تو ہمارے دیس کے عورتوں کے گلے میں ہی رہتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لیکنے سکسے میں جہول بطن ہے اور میں نے آپ سے ایک پر کہا تھا کہ نیچے لالکل کا سبسک کے لیے بھائی